دیر ٹیچرز اسلام علیکم جواب سورج کی حرارت سے فصلیں پکتی ہیں سورج کی حرارت سے پودے اپنی خوراک تیار کرتے ہیں سردیوں میں سورج کی حرارت سے ہمیں سردی کا احساس کم ہوتا ہے بے روشنی اور حرارت کا سب سے بڑا قدرتی ذریعہ کون سا ہے جواب روشنی اور حرارت کا سب سے بڑا قدرتی ذریعہ سورج ہے جی آپ کے گھر میں روشنی کے کون کون سے ذرائع موجود ہیں نام بتائیں جواب ٹیوب لائٹ، ٹوچ، بلپ اور انرجی سیور وغیرہ درست جملے کے سامنے ٹک اور غلط کے سامنے کروس کا نشان لگائیں علف سورج رات کے وقت روشنی دیتا ہے صحیح جملہ یہ ہے کہ سورج دن کے وقت روشنی دیتا ہے تو اس کے سامنے کروس کا نشان لگائیں بے ہاتھوں کے رگڑنے سے حرارت پیدا ہوتی ہے یہ بالکل درست جملہ ہے اس کے آگے ٹک لگائیں جین لکڑی کے جلنے سے صرف روشنی حاصل ہوتی ہے یہ غلط جملہ ہے صحیح یہ ہے کہ لکڑی کے جلنے سے روشنی اور حرارت حاصل ہوتی ہے اس کے آگے کروس کا نشان لگائیں دال ہیٹر یا انگیٹی کے قریب بیٹھنے سے کم حرارت محسوس ہوتی ہے یہ بھی غلط ہے اس کا صحیح جملہ یہ ہے کہ ہیٹر یا انگیٹی کے قریب بیٹھنے سے زیادہ حرارت محسوس ہوتی ہے کروس کا نشان لگائیں مومبتی گھروں کو روشن کرتی ہے یہ درست ہے اس کے سامنے ٹک کا نشان لگائیں اب ہمارا اگلا سوال ہے سوال نمبر تین دیئے ہوئے حرارت اور روشنی کے ذرائے میں سے مسنوعی ذرائے اور قدرتی ذرائے الگ لگ کریں یہاں کچھ ذرائےوں کے نام دیئے ہیں انگیٹھی، چاند، سورج، گیس، چولہ، بلب، ستارے آئیے دیکھتے ہیں کون کون سے قدرتی ذرائے ہیں اور کون سے انسان کے بنائے ہوئے ذرائے ہیں قدرتی ذرائے، سورج، چاند، ستارے انسان کے بنائے ہوئے ذرائے، انگیٹھی، گیس والا چولہ، بلب عملی سرگرمیاں بچوں کو دو گروہ میں تقسیم کریں اور سکول کا دورہ کروائیں ایک گروہ روشنی اور حیرت کے مسنوعی ذرائے جبکہ دوسرا گروہ قدرتی ذرائے کی فیرست بنائیں لیئے ٹیچرز اس میں آپ نے بچوں کو عملی سرگرمی کرانی ہے کہ وہ پورے سکول کا چکر لگائیں اور ساتھ ساتھ کاپی پینسل اپنی ساتھ رکھیں اور ایک گروپ جو ہے وہ مسنوعی ذرائوں کے فیرست بنائے گا اور دوسرے قدرتی ذرائیوں کے فیرست بنائیں گے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور چڑے رہیں بولتی کتابوں کے ساتھ